موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کھیر جس کے لیے میں نے یہاں پر دو کلو فریش ملک لیا ہے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں چھے عدد چھوارے ڈال رہی ہوں پھٹلیاں میں نے اس کی نکال لی ہیں مٹھی بھر چاول میں نے بھکو دیئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دودھ کو پکنے دیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے دودھ میں اچھا سا بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے چاولوں کو میں نے اچھے سے مسل لیا ہے اسے توڑ کر ہم ڈالیں گے جی تو چاول میں نے ڈال دیئے ہیں دودھ میں اسے مکس کرتے ہیں اب ہم اس کو پکنے کے لیے ہلکی آج پر چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو چلاتے جائیں گے تاکہ چاول نیچے بیٹھ نہ جائیں کھیر کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور دودھ کریمی ہو چکا ہے چھوارے ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے چھوارے میں نے نکال کے پلیٹ میں رکھ لیے ہیں چھواروں کو دودھ میں ڈالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے دودھ کا کلر براؤن ہو جائے اور کریمی ہو جائے تو یہ دیکھئے دودھ کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے اور ذائقہ بھی بہت ہی بہترین ہو گیا ہے ایک کپ میں اس کے اندر چینی ڈال رہی ہوں چینی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے مکس کر لیتے ہیں چمچے کی مدد سے چاولوں کو کھوٹ لیتے ہیں تاکہ چاول کھڑے کھڑے نظر نہ آئے جی تو یہ دیکھئے کھیر ہماری چمنے کے لائک ہو گئی ہے ہم اسے بہت زیادہ تھک نہیں کریں گے ہم اس میں بنیلا ایسنس ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دو تین کترے مکس کر لیتے ہیں کھیر کو باؤل میں نکال لیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے کھیر کو باؤل میں نکال لیا ہے میں نے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تب اس کو گارنش کریں گے جی تو کھیر تھنڈی ہو گئی ہے اس کو گارنش کر لیتے ہیں اس پہ چاندی کا ورک لگاتے ہیں جو چھوارے ہم نے کھیر میں ڈالے تھے وہ ہم نے کٹ لیے ہیں وہ ڈال لیتے ہیں کھیر پہ پیسیوی گری ڈال لیتے ہیں اور تھوڑے سے بادام بھی ڈال لیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست یہ لگ رہی ہے جی تو ہماری لسیز کھیر تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل مت بھولئے گا آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ